بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویواز آج ہم بنائیں گے پاپر بینہ آئل کے بہت زبردست پاپر ریڈی ہوتے ہیں آئل کیونکہ کافی زیادہ مہنگا ہو گیا ہے اس لئے آپ اس کو چھوڑیں اور آپ بہت سستی چیز کے ساتھ پاپر گھر میں ریڈی کر سکتے ہیں اور آپ خود بھی کھائیں اور اپنے بچوں کو بھی بنا کے دیں تو بہت آسان سی ریسپی لے کر رہی ہوں اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کا نامت بلیے گا تو جلدی سے ہم آج کی ریسپی کو دیکھ لیتے ہیں یہاں پر ہم نے لے لیا ہے نمک آپ کو ایسا بھی نمک لینے جو گھر میں استعمال ہوتا ہے تو اس کو میں نے کڑائی میں چھترہ سے گرم کر لیا ہے اور یہاں پر میں نے دو طرح پاپر لیے ہوئے ہیں تو میں پاپر بنانا آپ کو دکھاتی ہوں نمک جو کہ میں نے پہلے گرم ہونے کے لیے رکھا ہوا تھا چھترہ گرم تھا تو میں نے اس میں پاپر ڈال دی اور اس طرح سے ہم اس کو چمی سے اوپر نیچے کرتے جائیں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاپر اب پھلنا شروع ہو گئے ہیں تو جب یہ پاپر سارے ریڈی ہو جائیں تو ہم ان کو نمک میں سے نکال لیں گے تو اس طرح سے آپ ایک چھلان لے لیجی اور اچھی طرح سے پاپر کو نمک سے نکال لیجی اور ان کا نمک سارا نکال دیجی تو اس طرح سے آپ بینہ آئل کے بہت ہی آسانی کے ساتھ گرمے پاپر ریڈی کر سکتے ہیں تو اسی طرح سے میں باقی پاپر بھی بنا لوں گی اب پہنے اس میں شامل کرنے ہیں سلانگی والے پاپر تو اس طرح سے اب ہم یہ پاپر بھی ریڈی کر لیں گے آپ دیکھیں گے کہ نمک اچھی طرح گرم ہوگا تو یہ بہت ہی جلدی پاپر ہمارے بانکار ریڈی ہو جائیں گے تو اگر آپ کو بھی پاپر پسند ہیں تو آپ ضرور ٹرائی کیجئے آج ہی جا کے آپ پاپر لائیے بہت ہی سستے مل جاتے ہیں اور نمک بھی بہت ہی سستہ ہے تو آپ آئل کو چھوڑیے اور نمک میں پاپر بنائیے دیکھئے کہ کتنے زبردست یہ پاپر بانکار ریڈی ہوں گے تو اب یہ پاپر بننا سٹارٹ ہو گئے ہیں آپ جمچ کو مسلسل چلاتے رہیں ضروری نہیں کہ نمک موٹا ہو جو بھی نمک آپ کے گھر میں موجود ہو آپ وہیں یوز کر لیجئے تو یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے ہمارے زبردست سے پاپر بانکار ریڈی ہو گئے ہیں تو ان کو بھی اب ہم چلنے میں ڈال کے تو سارا نمک نکال دیں گے اور اس طرح سے ہم باقی کے پاپر بھی ریڈی کر لیں گے تو بہت آسانی کے ساتھ آپ گھر میں آئل کے بنا پاپر بنا سکتے ہیں تو اب جو باقی پاپر بچ کے ہیں میں ان کو بھی اسی طرح سے بنا لوں گی ماشاءاللہ سے ہمارے زبردست سے پاپر بانکار ریڈی ہو گئے ہیں تو آپ کو جو بھی پاپر اپسان دوں آپ وہ بازار سے لے آئیے اور اس طرح گھر میں آپ نمک میں ان کو بہت ہی آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا مت لکھئے اور آپ ابھی تک کوکنگ ویڈ من صاحب آر نیو ہیں تو پلیز جوائن کر لیجئے بیل کے ساتھ اس میں آپ کو بہت ایزی ایزی ریسپی دیکھنے کو ملیں گی تو ملتے ہیں انشاءاللہ تالہ نیکس بیزیو اور اچھی سی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں